اسلام علیکم سیاسی دیرہ تے خوش آمدید حضور سادی دعائے کہ تُسی جتے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توڑی تے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے تے بیلیو لانگ مارچ جڑا ہے خان صاحب دا پتہ نہیں کتے گوم ہو گیا رانہ سناولہ جڑا ہے وہ وچارہ انتظار کر رہا ہے اسلام آباد دے وچ کہ خان صاحب آن تے میں خان صاحب نو پھلان دا ہار پو آماں خان صاحب دے سامنے میں آنا نو جام شیری شربت جڑا ہے اوپے آماں پہلوانی شربت لیکن خان صاحب جڑے نے اوپے شاوری چوہ نہیں بے نکل دے ٹھیک ہے نا جی مطلب ہے کہ پکے دی پورے دی آباد دی ان پتہ نہیں کتے دو کروڑ تے میرے خیال نہ ہوئے گی دو کروڑ تین کروڑ دے گے پیچھے تے ہونی ہے نا لازمی جو حالات جا رہے ہیں تے او جڑی کو دو تین کروڑ آباد دی ہے کہ پکے دی ان پتہ نہیں کنی ہے او دے وچوں دو ہزار بندہ خان صاحب نال لے کے ٹرے اور میں بار 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 تانوں پیچھلے ایک مینے تو کہہ رہاں کہ ان دو ہزار افغانی پتھان جڑا ہے او کرائے تے لے آئے پہلے اوہی لوگ پندرہ وی بس آتے اے دیا جلسے آتے جاندے رہنے ایک لکھ رپیہ فی بندہ اے مکہ اے انہوں دے نال ٹھے کا بجنی جے تاکہ انہیں افرا تفریح پانی ہیں او بندے یہ دے نال رہنگے او افغانی نے سپیشلس کام آستے بلائے گئے لیکن او دو تھاڑی گال نہیں سی کو مندہ لیکن ہون سارے ہی کہہ رہے ہیں جی اے او نے ہون وزارت داخلہ بھی کہہ رہی ہے کہ اے او نے لیکن او دو رانہ صاحب ہی منوان دے سی ذرا من چیک کر لیندے ہو چٹھا صاحب پھر میں کنفرم کرنا لیکن آج کہہ رہے ہیں اے او ہی دو ہزار او کرائے دا پھٹھان جڑا ہے افغانی انہوں لے کے تے او تھے چکرییاں کٹی جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا انہوں ایک لکھ رپیہ فی بندہ نپتے ہیں اور پچھلے پنجا آفتے آنا تے اگاں ودن دی حمت نہیں ہو رہی اگر رانہ صاحب کھلو تے نے پھولاں دا ہار لے کے بندہ جائے تے جائے کتے کہیں دا میں ازادی لینے گی ازادی ازادی بھائی تو کدے کھلو لینے گی ازادی تے مانگ دینے پہ مائی پیرنی دے پوترے مائی پیرنی دے پوترے جڑے نے وہ بار بار اس گال دی دہائی دے رہے نے بس سانوں ازادی نہیں چاہی دی سانوں ساڑی دادی واپس چاہی دی بھائی جی گالتیں بڑا غور کرنا ہے یوں تھیا ذرا اگے اگے آجے تے پٹواری اور جیالا پچھے بھائی کے چاہ اور بیسکوٹ اور آمب اور لسی جڑی یہ انجوائے کرو کیونکہ گال جڑی میں تانوں خبر دینی اندر دی انہیں توڑاں پٹھنیاں یہ سیاسی دے رہا ہے بھائی جی ایک سابر شاکر نہیں یہ تھے بھائی تھا اور اسی ٹھیکا چکے ہیں کہ اسی بینکاب کرنا ہے ایک ٹولہ کیونکہ یہ ریاست دے خلاف ہے ٹھیک نا بھائی جی بہت وڈی بریکنگ خبر جڑی اور توانا اسی دے رہے ہیں بلکل اندروں ساڑا اڑا سور سے نال بیٹھا سی اور انہیں اپنی ہتھی ہے سارا کچھ وکھیا ہے اور سارا کچھ پھر چھڑایا بھی ہے اور پھر صلح صلح سوائی قرآن دی بھی کوشش کیتی ہے لیکن صلح نہیں ہو سکی حالات اس حال تک چلے گئے ہیں گیم بڑی اوبر ہو چکی ہے اور کیوں یہ دے چھ سیاسی دیرہ دا بھی تھی ہتھ ہے نا اگر آج جے اگر آج جے فتنہ جڑائے ختم ہو رہا ہے تو یہ دے چھ سادہ بھی تھی ہتھ ہے نا بھائی جی ایسی احمیت نہیں نا مطلب ہے اپنا وقت ضائع کی تھا ایسی پاکستان دی عوام آستے پاکستان آستے پاکستان دے بچیاں آستے اپنا قیمتی وقت جڑائے ہو کڑ کے ایمیت نہیں ایسی سیاسی دیرہ چلا رہے نا سادھا بھی ہاتھ تھے ایجی دی خبر میں تن دیریں گے بہت بڑی خبر ہے اور بڑی اندر دی خبر ہے خبر ہوتے آنا سن لے آجے یوں تھی آگیا کہ پھر آجے تھوڑا آجیا ہو رکھ گیا جو آج سویرے یعنی دپیرے انہیں ترے وجہ ملنا سی کا دیوڑیاں نو کشمیر ہائیوے تھے ذرا تسی اندازہ لالو ترے وجہ دپیرے انہیں ملنا سیوں نانو تھے تیرے وجہ تک پشاور تو نہیں نکلیا تیان کار تیان اندہ ہیں جے کہ ان بندے کٹھے نیسی پہ اندے اوہی دوزار بندہ جڑا لے کے اے پورے پاکستان چکو میں آیا تھے اوہی ہو بسا کوئی ایم پی اے کوئی ایم اے میں اے رکھے پی کے دے وچوں ہیں کوئی ایک بندہ بھی نہ نکلے آئے تھے اور خود بھی نہیں نکلے انہوں نے کہیں جے پاکستان دے خلافے سے نہیں نکل سکتا اے دے اپنے ایم پی اے اور ایم اے کے پی کے دے وچوں ہیں ہنجابی چند خیر ہو ایک سٹوری الادہ سٹوری ہو بات چکرنے ہندہ اینجے پہ جدوں وجدے نے نا ترہا ہے کشمیر آئے وے خالی پہ آئے ہوتھے بس دو چار گھڑیاں پلس آڑے ہندی آنے یہاں رینجر آڑے ہندی آنے یہاں کو دو چار صحافی ہوتے کھلوتے ہیں انتظار کھا رہے ہیں بے خان صاحب کتھے نے وہ فون کر دے نے پشاور جی خان صاحب تو ساہی تھی انہاں سے ترہا وجہ ایسی ترہا ڈاڑا انتظار پہ کرنے ہوں انہیں گے آجی تے نکلے ہی نیسی ہے تو بندے ہی نی پہ کٹھے ہندے وہ جی تو ترہا وجہ دے نے نا تے شاہ محمود قریشی ویں دے کری یا لو تو کہیں دے خان صاحب تین واجی گینے ایسی ایس ٹائم تے کشمیر ہائی وے تے تے اپنے کارکنہ دے نال ہونا سی خانے ہو دے لو وے خیائے ہون جڑا بندہ کول بیٹھ ہے ساڑھا سورس اوہ ساندس رہا ٹھیک ہے نا جی قریشی کہندہ ہے خانوں کے سرکار سیتے ایس ٹائم ہوتھے ہونا سیتے سیتے جو پشابر بیٹھے ہیں بندہ کٹھا نہیں پی آ رہے ہیں میں تو انہوں اس دن کہہ کہ اے حرکت نہ کرو اے لانگ مارچ ازادی مارچ ایک کام نہ شروع کرو ایک گال ختم ہو چکری جے بیڑا اپنا تو سی گھر کرنا ہے تے کر لو لیکن گیم تو آڑی ختمہ میں نو اجنسیاں نے کہا دیتا ہے بھے اے دا پتہ صاف ہو چکے ہیں پاکستانی سیاست اور میں تا نو اس دن پریس کانفرنس دے ویچی بھی کہیں دا رہے ہیں کہ اعلان نہ کرو نیڈا ڈراہ کے رکھو ڈراہ کے ڈراہ کے رکھاں دے تے پریشر ہوئے دا حکومت تے تے جے تُساں اعلان کر دیتا ہے تے بندہ کوئی یہ کٹھا ہونا یہ تو ان میں داستا ہے اور پوگتوں ان ان بیستی کرا کے پوگتوں سارا تُساں پیسہ جڑا ہے اور سوشل میڈیا تے لازتا ہے تے ایتھے تھلے گراؤنڈ ایتھے بندہ کوئی نہیں شاک محمود قریشی جڑا ہے تے پوگتوں نے کیا نال میری بھی تُساں بس تکرا دے بہت میں اسٹیبلشمنٹ دے اجنٹ ہو کے تانتوں ایک ایک خبر جڑی ہو دینا تے تُساں گھو اپنی بیچے ٹھوک دے لو جی کرنا ہے مارتی تو میں رو کے نہیں کرنا نہیں کرنا سی کرنا جیدو میری جو گلے چل دیئے پی اندر کو ماں فی مو فی لے لنے اینے آن کو فیس سیونگ لے لنے آن کو یہ وچلا رستہ کڑ کے پتلی گلی چو نکل جائیے اور سوشل میڈیا تے لگے رویے چھپ کر کے جویں لگے ہیں لیکن تسی باز نہیں آئی اینی دیرے جہاں اصد عمر جڑا اوہی بول پہندا انہیں بھی کہا خان صاحب ہے توڑا فیصلہ کو دانشمندانہ نہیں سی اسی لٹے گئے ہیں ساڑھے ہاتھ ہو گیا اور ساڑھے پلے ککھ نہیں ریا سوائز سوشل میڈیا تو ان سوشل میڈیا تک کی چارڈنا ہے اگے اسی پرانیاں ویڈیو چارڈ چارڈ کے چارڈ چارڈ کے ساڑھا ککھ نہیں ریا پچھلے چبیاں کٹے ہیں تو پرانیاں اسی ویڈیو چارڈ چارڈ کے اے ساڑھے کو دے موادی کونیاں جائیے تو جائیے کتے اے تھوں پھر انہ دی ہون دیے لڑائی عمران خان نے قریشی را پھڑیا گلما چشم دید گوا اتے بیٹھا ہے گلما پھڑ کے انہیں کہا کنٹینر تو نکل جائے تھا ملتان تو کیونکہ انہیں چٹا چاڑے جائے انہیں انہوں نے کہا پارٹی میری ہے قریشی انہوں نے تیرا نہ لئیے تی انہوں نے پتھر مار دے تو جو حالات کیتے ہیں پاکستان دے اے پارٹی انہوں نے میری ہے وہ دا میرے نال اسٹیابلشمنٹ کیتا سی انہوں نے ہٹا ماں گے تو بنے گا چیرمین پارٹی دا پارٹی تیری ہوئے گی اتے انہوں نے گڑموں گڑمی ایک دو جو دے ہوئے نے بٹن بھی ٹوٹے نے ایک دو جنہوں دو چار چھکیاں ہی نے اصد عمر ویچ پہ آیا انہیں ہی پھر دو چار ہورے چھڑے نے کپتانو برطوں سانو بھی نال زلیل کرا جتا کرما لے نہ بندہ ہے نہ بندے دی ذات تی انہوں چار کروڑ دی با دی کے پی کے دے بچوں اے ہی دو زار پھٹھان افغانی جڑا کرائے تے لے اے ہی نال اور اے سارے جرائی پیشن ساری تو ساری عزت جڑی ہے رول دی تی کہ نو کیا سی بھے اے تو کیڑا ازادی مارچ کی دے گڑو ازادی مارچ لینے بھے تو فوج دے خلاف اس سارا تندہ شروع کیتا ہے اپنی اپنی تسکین آست اور باروں کادیوڑیاں کڑو پیسے کھانا آست سارے پلے تے ککھ نہیں ریا او جنہوں ترہوے پھر لڑے نے اے دووے قریشی اور اصد عمر جڑے نے انہوں پھر ہورے بھی مارے نے نیازی نو چشم دید گواہ کہہ رہے اگر ساری خبر گلتو ہے اسی ذمہ دارا اے ماتا انداز دیا سیاسی دیرہ دا ہمیشہ خاص ہے اے پھر لڑے نے لڑن تو بعد انہیں ایک دو جدے گلمے میں پاڑے نے گالم گلوچ بھی کیتی ہے اور پھر اے انہوں کہیں دے بھر توں لو کنٹینر تو توں سانو برباد کیتا ہے توں پارٹی تباہ کر رہے ہیں نیازی توں لو اور پھر قریشی نے کہا بھر توں آن دا تھا وی لکھ بندہ اے بندہ سارا ترہیزار تے گالے فیرو ٹھیک ہوگی نا بھر مال روڑ تے پھان جڑا ہے کلین ویچ دے پہ آیا آواز لائی جا رہے ہیں سارا ہفتہ وی لکھ دا کلین وی لکھ دا کلین وی لکھ دا کلین تے تریجے دے ہیں اے کمبلے کلین جڑا ہے ویچ کے ترہیزار رو پہ یہ دا تے توں سارا ہوں اے کتی توں ڈیڑھ میں نہیں تو کہہ رہے ہیں وی لکھ بندہ میں لے کے آنا ہے تے کتے ہی وی لکھ یہ بندہ تا نہیں ٹائزار روی تے توں پارٹی بھی تباہ کر دیتی ہے اپنی تسکین آستے چٹا توں چڑے آن دا ہے دو چار توں چڑپاں گے نال رکھے آن دے نے تے اے ساری توں پارٹی بھی تباہ کر دیتی ہے وقت بھی ضائع کر دیتا ہے اور ساڑی عزت دا جنازہ بھی توں جڑائے کڑ چڑے آن نیازی تے اے مٹھیو بہت وڈیس بریکنگ خبر اسی تون دیتی ہے کہ نیازی قریشی اور اسد عمر دی ہاتھا پائی ہوئی ہے گالنگ لوش تک گئی ہے گلمیاں تک گئی ہے مارے آئے ایک دو جنو اور ایک دو جنو کیا کہ کنٹینر تو لے جاؤ اس حد تک گال جڑی اے پہنچی ہے اور وی لاکھ دا کلین جڑائے نیازی نے تین ہزار دا بیچ دیتا تیرے رانہ سناولہ اسی تینو سلوٹ پیش کرنے بہت شکریہ